یہ زندگی کبھی سیٹ نہیں ہوگی یہ زندگی نہ خراب ہے نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہ سیٹ ہے یہ زندگی ایسی رہ گی آگے جانے کے لیے کچھ ہے نہیں پیچھے مرنے کی حمد نہیں ہے بیچ میں اٹکے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ریزلٹ آنی رہا توقع ہونی پا رہا اس سیچویشن میں آپ آگے جانے کی زد کی وجہ سے اب اللہ کو انوالٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ چھوڑ نہیں سکتی تو اب میں یہاں اللہ اللہ کرلوں تو شاید کوئی رستہ نکلائے جس وجہ سے تو سیچویشن سے ڈر رہی ہے نا وہ کل سیچویشن ہی نہیں ہونے وہ بندے نہیں ہونے وہ لوگ بھی نہیں ہونے چار چھلانگے آگے لینے کے لیے دو قدم پیچھے ہونے پڑتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں کیوں نہیں ہو رہا کیا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بیک آف نہیں ہو سکتی طلاق کا گم بول سکتا ہے لوگوں کے ساتھ بول سکتا ہے اللہ نے انسان کی نفسیات کو بھولنے والا بنایا ہے ہم یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے فیصلے کا ایک خاص پرسنٹیج ہمارے آت میں ہے اور ایک بہت بڑا پرسنٹیج اللہ کے ہاتھ آپ کی عمر کے انہیں نا انسان میں بہت تیزی ہوتی ہے بہت سے یہ بھی بڑا مزہدار جملہ تھا سب سیٹ ہو جائے گا پہلا حصول ہے زندگی یہ زندگی کبھی سیٹ نہیں ہوگی زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ زندگی کبھی خراب بھی نہیں ہوگی یہ زندگی نہ خراب ہے نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہ سیٹ ہے یہ زندگی ایسی رہے گی اس کے اندر چلتے 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 کبھی ہماری گلتیوں کی ویسے ایسی جیگا گراف ہی ہو جائے گا یا کبھی اللہ کی طرف سے یہ اوپر نیچے ہوگا یہ چلتا رہے گا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے میں نے فیصلہ کیا آگے چلی گئی خود فسی اللہ نے پکڑ کی اب خود اللہ نے اب ہمارے ہاتھوں سے یہ ویسے کرواتا اللہ ہی ہے ان کرواتا بندے کے ہاتھ سے جب اس نے ایسی جگہوں پر فسنا ہوتا ہے آگے جانے کے لئے کچھ ہے نہیں پیچھے مڑنے کی حمد نہیں ہے بیچ میں اٹکے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ریزلٹ آنی رہا توقع ہونی پارا اس سیچویشن میں آپ زندگی میں ہر سیچویشن سے پیچھے اٹا جا سکتا ہے یہ کاؤسٹ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہے اللہ کے ساتھ بھی ڈیل کی قیمت اللہ قرآن کے اندر مومنوں سے جان اور مال کی قیمت نہیں لیتا جنت کے مطلب اللہ بھی تجارت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ you can back off مگر ہمیں اس کے pros and cons دیکھنے ہوں گے اور you can move forward تو کبھی کبھی ہم لوگ آگے جانے کی زد کی وجہ سے اب اللہ کو involved کر رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ چھوڑ نہیں سکتی تو اب میں یہاں اللہ اللہ کرلوں تو شاید کوئی رستہ نکل آئے relax سکون سے بیٹھ سکون سے بیٹھ سکون سے تھڑڈے دماغ سے سوچ کہ جس وجہ سے تو situation کو بڑا کہہ رہی ہے کل وہ وجہ ہی نہیں ہو جس وجہ سے تو situation سے ڈر رہی ہے وہ کل situation ہی نہیں ہونی وہ بندے ہی نہیں ہونے وہ لوگ بھی نہیں ہونے it is you and you and you only there تو جس وجہ سے تو کہہ رہی ہے آگے رستہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ چار چھلانگے آگے لینے کے لئے دو قدم پیچھے ہونے پڑتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں اور اگر نصیب میں ہوا تو خود آ جائے گا ہم یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے فیصلے کا ایک خاص پرسنٹیج ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک بہت بڑا پرسنٹیج اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو ہمارے ہاتھ میں اگر بھند اسی میں ہوا ہوگا ابھی اللہ کا تو فیصلہ میں پتہ ہی نہیں ہے کیا اللہ چاہتا ہے میں صبر کروں کیا اللہ چاہتا ہے میں توقع کروں کیا اللہ چاہتا ہے کہ میں انتظار کروں یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ لا کے تیرے دماغ کی وہ کنڈی کھل جاتی جس وجہ سے تو فسی ہے یہاں پر بیک آف نہ ہو باہر نگر توبہ کر ندامت اختیار کر اللہ سے اپنا اکاؤنٹ کلیر کر کیوں نہیں ہو رہا کیا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بیک آف نہیں ہو سکتی نہیں کس وجہ سے بیک آف کیا ہے دنیا میں کیا چیز نہیں بیک آف ہو سکتی اولاد کا غم بھی بھول سکتا ہے انسان موت کو بھول سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو انسان کی فطرت کے اندر پارٹ نہیں ہے کہ وہ سے پیچھے نہیں اٹھ سکتا ہے تین دل میں انسان اپنی عزیزوں اقارب کی موت کا غم بھول سکتا ہے طلاق کا غم بھول سکتا ہے لوگوں کے ساتھ بھول سکتا ہے اللہ نے انسان کی نفسیات کو بھولنے والا بنایا ہے تو باہر نکلنا اگر وہاں پر بیڈ ایکسپیرینس کھڑا ہوئا ہے اس نیگٹیوٹی ٹوکسکٹی میں رہنے کے رہ کے اپنے اندر کے شریر اور روح کی بروادی کر کے اللہ کے نام پر وہاں بیٹھنے کی زد لگانے کے بجائے ہے اشارہ شاہد آ چکا ہے کہ باہر نکل اب باہر نکلنے میں جو تھوڑی سی ہوگی وہ تو سب کے ساتھ ہوتی ہے there is always a room to back off you know